بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمیں دعا بس خیریت سے ہوں گے بی اے اے ڈی اے میں ریجسٹریشن کروانے کی آخری تاریخ تھی وہ تھی تیس تائیس مارچ دو ہزار تئیس جہاں پہ ریجسٹریشن کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا کہ اب نئے سٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بعد ریجسٹریشن نہیں کروا سکیں گے اور ایڈمیشن کی جو آخری تاریخ تھی وہ تھی تیس مارچ دو ہزار تئیس تو طلبانے اے ڈی ایڈمیشن کروانے تھے لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ ابھی تک طلبہ کو جو ہے ان کے ریجسٹریشن نمبر شو نہیں ہوئے جن کو داخلہ فہاں پہ لکھنا ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر داخلہ نہیں ہوتا اب یہاں پہ پنجاب انیورسٹری نے ان طلبہ کی ریعت رکھتے ہوئے ڈیٹ کو ایکسٹنڈ کر دیا ہے کہ اب ڈیٹ کو بڑھا دیا گیا ہے جو اے ڈیٹ تیس مارچ تھی اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے تاکہ طلبہ اپنا آسانی سے جو ہے ایڈمیشن کروا سکیں وجہ کیا تھی کہ کس وجہ سے ڈیٹ کو ایکسٹنڈ کیا گیا ہے اور کب تک اس ڈیٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے اس بارے پار ہم بات کریں گے سب سے پہلی بات وجہ یہ تھی ڈیٹ کو ایکسٹنڈ کرنے کی کیونکہ طلبہ کو ابھی جو ان کے ریجسٹریشن نمبر تھے وہ شو نہیں ہوئے تھے کیونکہ جنہوں نے 27 مارچ کو یا 26 مارچ کو ان دو تین دنوں کے اندر یا 20 مارچ سے 20 مارچ تک جنہوں نے اپنی ریجسٹریشن کروائی پنجاب نمیستی سے تو ان کے ابھی تک اکثر سٹوڈنٹس کے جو ہے یہ ریجسٹریشن نمبر شور نہیں ہوئے تھے جس کو داخلہ فام لکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس وجہ سے پنجاب نمیستی نے ڈیٹ ایکسٹنڈ کر دی ہے تاکہ تمام طلبہ کے ریجسٹریشن نمبر آ جائیں اور وہ اپنا آسانی سے ایڈمیشن پنجاب نمیستی سے بجوا سکیں اب دوسری بات کی یہ ڈیٹ کب تک ایسٹنڈ کی گئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پنجاب نمیستی کی ویب سائٹ پہ ہم آئیں گے ایزامینیشن اس کو اوپن کریں گے تو آن لائن فرم سومیشن کے اوپشن پہ ہم جائیں گے یہاں پہ ہمارے سامنے ساری چیزیں جو نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے پرائیویٹ کینڈیڈیٹس اس اوپشن کو ہم اوپن کریں گے تو یہاں پہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہیں ڈیٹ کے حوالے سے وہ ساری ہمارے سامنے آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسوشیٹ ڈگرین آرٹ سائنس کامرس تمام پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس ماہ سے بڑھا کر انیس اپریل دو ہزار تیس کر دی گئی ہے یعنی کہ انیس اپریل تک اب تام سٹوڈنٹس جن کے ریجسٹریشن ہو چکی ہے جن کے ریجسٹریشن نمبر آ چکے ہیں یا جن کے ابھی نہیں آئے تو سب کے لیے جو ہے ڈیٹ ایکشن کر دی گئی ہے انیس اپریل دو ہزار تیس اب جو آخری ڈیٹ ہے سنگل فیس کے ساتھ وہ تمام طلبہ کے لیے انیس اپریل دو ہزار تیس تک طلبہ اپنا ایڈمیشن پنجاب نیویسٹری سے بھجوا سکتے ہیں جن کے ریجسٹریشن ہو چکی ہے اب بہت سے طلبہ ایسے بھی ہیں جن کی ریجسٹریشن کسی مسئلے کے وجہ سے نہیں ہوئی تو کیا پنجاب نیویسٹری ان کو بھی موقع دے گی ریجسٹریشن کی ڈیٹ جو کہ ختم ہو چکی ہے کہ ان کو دوبارہ سے موقع دے گی دوبارہ سے ریجسٹریشن کو اپن کرے گی کہ طلبہ جنہوں نے ریجسٹریشن نہیں کروائی وہ بھی اپنی ریجسٹریشن کروا لیں اب تک اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جیسے ہی انشاءاللہ اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو سامنے وہ بھی اس کو بھی بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب ناسترین نے مزید طلبہ کو ریجسٹریشن کا ایک اور موقع دے دیا ہے ابھی تک کی جو نئی اپ ڈیٹ تھی وہ یہی تھی کہ انیس اپریال دوہزہ تیس تک پنجاب ناسترین نے طلبہ کو ایڈمیشن کی جو ہے ڈیٹ دی ہے کہ اس تاریخ تک وہ اپنے ایڈمیشن بھجوا سکتے ہیں اپنا بہت دا خیال رکھئے گا اللہ حافظ